اجے سر سواغتے سر آپ کا آپ بات میں جڑے تھے سر یہ جو سوال ہے منڈی کی جنتا کے اوپر کیا نہیں اٹھتا ہے کہ جنتا کا مانسے کس طرح کیا ہے دیش کی کسی بھی حصے میں اگر اس طریقے کے لوگوں کو صدن بھیجا جاتا ہے تو یہ سوال اس جنتا کے اوپر نہیں اٹھتا ہے ان کی سمجھ پر نہیں اٹھتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو چن کر کے بھیج رہے ہیں اور کیا ایسے سانسدوں کو چننے جانے کے بعد اس چھتر کی جنتا کو یہ ادھکار ہے کہ وہ امید رکھے کہ اس کو کچھ حاصل ہوگا اس کے بچوں کو نوکری ملے گی ان کی آواج کوئی صدن میں اٹھا پائے گا مجھے لگتا ہے اس سے بڑا اور دربھاگ یہ کوئی نہیں ہوگا اس دیش کا اور اس دیش نے لمبے عرصے تک دیکھا ہے تمام سارے چاہے فلم کے لوگ ہوں تمام یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ جیت کیا ہے انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے شند ایک آٹھ پرسنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ دیا نہیں ہے اس دیش کو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جتنے دن سعیب جنگ جیون میں کام کیا انہوں نے اس میں یوگدان دیا ہے لیکن بہتایت میں یہ استثنیب نہیں ہے تو آپ یہ سمجھئے کانگیا رانوت کے کریکٹر کو ہر کوئی جانتا ہے میں کسی کے کریکٹر کو ایسے نیٹ نہیں کر رہا ہوں میں چونکہ چنڈیگر میں ہوں میں نے چنڈیگر میں ان کو بیبھن روپوں میں دیکھا ہے اب ان روپ کا میں بکھان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک کسی مہلہ کی ڈگنیٹی پہ آ جاتا ہے میں نے انہیں ایسی ایسی پرستطیوں میں دیکھا ہے کہ انہیں میں مطلب آن کیمرہ کیا وہ ایسے بھی بتانے میں سرم محسوس کروں گا تو اس لیے مجھے یہ نہیں کیونکہ ان کا ایک بار پاسپورٹ بنوانا تھا تو کسی نے مجھ سے میرے ہی کوئی بوس تھے مطلب میرے ہی کمپنی کے مالک تھے جو آج کل راجسوا سرسے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آجے ان کا بنوا دو پاسپورٹ بننا ہی مسکل ہو رہی ہے تو میں نے پاسپورٹ بنوایا تھا تو اس دوران میں نے ان کے ساری چیزیں قریب سے دیکھیں ان کے پاسپورٹ میں ہی دکھت آ رہی تھی کیونکہ چنڈیگر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جن کے کاران ان کے پاسپورٹ پہ پولیس ریپورٹ میں کچھ گلت لکھ گیا تھا پھر بعد میں اسے میں بڑی اماندہ اس ویکار کرتا ہوں کہ میرے چوکی مطر تھے تو ان سے میں نے اسے ساپ ستھرا کر آیا کہ ہاں چلو رک جاؤ پندہ دن میں میں پہلے تو یہ ساپ کراؤں گندگی پھر اس کے بعد آپ کو دوسری جگہ پھر دوبارہ ریپورٹ بھی جواؤں گا تو یہ ستھتیاں ہیں تو اس لیے اب اس سے سمجھا جا سکتا ہے اور یہاں سبھی لوگ سمجھ دار بیٹھے ہیں ہمارے درسک بھی سمجھ دار ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہیں یہاں سے لے کے ہمارے چل تک لوگ جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے خود سوئیکار کیا کہ وہ کس طریقے سے سیکسولی اور دوسری چیزیں یوچ کرتی رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تو جو چیزیں انہوں نے کہیں ان کی ایکٹیوٹیز ہیں تمام ساری گھٹائیں ہیں تمام جگہ چیزیں اتنے اے کے بعد یہ دی بھارتی انتہ پارٹی جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے سنسکاری پارٹی ہیں اس کے سنسکار تو ویسے ہم نے سب نے دیکھ لیے اس دیس کے اسی فیزدی جو ہے ریپیسٹ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں بی جی پی سے یہ بات بھی آنکڑوں میں آ چکی ہے یہ بھی آنکڑوں میں آ چکی ہے کہ کس طریقے سے ان کے تمام نیتا تمام طریقے کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ بھی ہمارے دیش کی جنتہ چنتی ہے مجھے سوال اس کی بودھ پر آتا ہے میں اس پارٹی پر سوال نہیں اٹھاتا ہوں میں ان لوگوں پر سوال نہیں اٹھاتا ہوں جو اسے ٹکٹ دے رہے ہیں یعنی انہیں یہ بھروسہ ہے کہ یہاں کی جنتہ اتنی مورک نری ہے کہ وہ انہیں چن کے بھیجے گی اتنے گوبر مدھی یا اتنے جیادہ کندے دیماغ کے لوگ ہیں جو اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھی بھیجیں گے کس سے چھپا ہے بھائی جب کچھ چھپا ہی نہیں ہے چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں چاہے مانڈی میں ہو چاہے چندیگر میں ہو چاہے جہاں کہیں ہو ہر کسی کو پتا تھا اور اتنے لوگ ایسی ہو جائیں یہی بھگوان سے پرارتھنا کریں یادی انہیں یہ آدھرس لگتی ہیں تو پھر میں نے کیا کہا یادی انہیں آدھرس لگتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ ایسی ہماری بچی ہونی چاہیے ایسی ہمارے گھر کی عورتیں ہونی چاہیے تو بلکل ہو جائے اس ور کریں یادی انہیں وہ آدھرس سمجھ کے انہیں ووٹ دے رہے تو اس لیے اس کے علاوہ اور میں کہنے کے بجائے میں یہی کہوں گا کہ میں اس کے لیے کسی پارٹی کو دوست نہیں دیتا ہوں ان کو دوست نہیں دیتا ہوں کنگنا کو بھی دوست نہیں دیتا ہوں کنگنا نے جو کیا پتا نہیں کیا مجبوری تھی کیا چیزیں تھی کیا تھا میں اس پر بھی نہیں جاتا ہوں تمام لڑکیاں تمام آپ کو جگہیں مل جائیں گی بچاری کن مجبوریوں میں کہاں یہ استثیتی ہوتی میں گھٹنا کا جکل کروں گا دو ہزار بیس کی بات بتا رہا ہوں اس سمجھ سب جگہیں چونکہ کوویٹ کے کارن سب بند تھا سب کچھ تھا میں دلی میں میرا جو روم تھا میں اکیلے ہی رہتا تھا لاشپت نگر میں کمپنی نے مجھے فلیٹ دیا ہوا تھا تو اب کیا ہے وہاں چونکہ اب باہر میں کھاتا تھا تو وہ سب تو بند تھا نہ چائے ملتی نہ کچھ ملتا میں کروں کیا تو میں نے ہریانا کے چیف سیکرٹری میرے دوست تو میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا بھائی جب ایک کشت کریے تو انہوں کا نہیں میرا اصل میں اب اس سمجھ تو ہریانا بھون بھی بند ہے پنجاب بھون بھی بند تھا تو ہم نے کہا ہمیں وہ نہیں چاہے اہاں مجھے وہاں ایک روم جو ہے کچھ بیوستہ کر دو تو انہوں نے آؤٹ آب بے کر کے انہوں نے سیہم ساپ کا جو سویٹ ہے اس کے اوپر والا روم مجھے کر دیا کیونکہ وہاں تک اعلاؤ تھا کیونکہ سیہم جب بھیجٹ کرتے تھے تو ان کے لئے اعلاؤ تھا تو ان کے جو سات کے جو سینئر اوفیسیل ساتے تھے ان کے لئے ایک روم تھا تو اصل میں آتا کوئی تھا نہیں تو انہوں نے ان کا دیکھیں جب کوئی آئے گا تب تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور تب تک آپ رہ لیجئے یہاں تو وہ مجھے ایک سویدہ ملی تھی میں اس کے لئے ان کا تہہ دل سے سکر گو جان دی تو وہاں پہ مجھے کھانا بھی مل جاتا تھا چائے بھی مل جاتی تھی وہ مل جاتا تھا چونکہ بی بی آئی پی کارن سے اب کیا ہوتا ہے ایک دن مجھے ایک کال آتا ہے ایک لڑکی کا کسی کے ریفرنس کہتی ہے کہ سر میں ایسے ایسے یہ کام کرتی ہوں اور کیا ہے کی اس کووڑ میں میرے پتی کی بھی نوکری چھوٹ گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو پلیج یہ ایک انسورنس کرا لیجئے ہم نے کہا بھائی مجھے جی رورت نہیں ہے انسورنس کی جو ہیں میرے ہیں آلیڈی تو میں وہ ہی کسٹ دینا میرے لیے مسکل ہوتا ہے کہ سر کوئی بات نہیں ایک کرا لیجئے وہ ایک بار کس دے دیجئے گا مت دیجئے گا چھوڑ دیجئے گا بعد میں مل جائے گا اور بڑا اس نے وہ کہا میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب کمپنی میں اس سمیح سے سلری آدھی کر دی گئی ہے اس لیے میرے لیے بھی چھوڑا سا دکت کا وقت ہے پھر اس نے بڑا اس نے جد کری میں نے اچھا کہا چلو اچھا بتاؤں گا پھر میں نے اسے کال نہیں کیا پھر آیا اگلے دن سر آپ نے بتایا نہیں اب وہ اتنا پیچھے پڑے میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا نہیں کروں گا میں کیا اصل میں مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا سر ایسے ایسے میرے تین مہینے کی بچ بچہ ہے اور یہ یہ اسٹھتی ہو گئی نوکری وہ ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ کام کرتا ہوں میں تمہیں پانچ ہزار روپے دے دیتا اب آپ ایک چیز سوچیں اس نے کا نئی سر اس سے میری نوکری نہیں بچے گی کیونکہ مجھے یہ تارگیٹ یہ میں نے پورا نہیں کیا تو نوکری چلی جائے گے اور نوکری چلی گئی تو اس اسٹھتی میں میرا پتی بھی بے روزگار ہو گیا ہے بچے کی اسٹھتی ہے اور اس نے اپنا جو رونا رویا میں سن کے بلکل دکھی تھا اب میں کروں کیا اس نے کہا سر یہ دیا آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤ سب دو سنیے وہ ایم بی اے کیے ہوئے تھی اور مطلب آپ سب کچھ کر کے پڑھ لکھیں اس حالت میں وہ پھر میں نے آگرہ میں ایک بیلڈر پس پانجلی گروپ ہے بڑا وہاں کا بیلڈر گروپ میں نے انہی کے جو مالک ہیں پونیت وہ نویڈا میں تھے میں نے انہیں فون کیا میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ آپ اپنے دو چار چھے کرمچاریوں کا کروا دیجئے اس کا تو اس کا کم سے کم ٹارگیٹ کا کچھ ہو جائے گا تو بیچاری ہے کہ نوکری بچ جائے گی بہرہ انہوں نے میری تھوڑی سی سن لی اور اس کو مدد ہو گئی اس کے بعد سے میں نہیں جانتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کی اس حد تک یہ کسی محلہ کو کنی کارنوں سے ہو جائے تو اس کے لئے جمعے دار تو اس کی سمسیا جو تھی وہ تھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے ساتھ کیا تھا کیا پرابلم تھی ڈرگ ایڈک تھی یا نہیں تھی کیا جو بھی کچھ ہے چھوڑ دی گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کی لیکن یہ جانتا وہ اپنا جو کام کر رہی تھی اس کے لئے وہ پرپیکٹ تھی لیکن اسے جہاں لائکے بیٹھایا گیا وہاں کے لئے وہ پرپیکٹ نہیں وہاں کے لئے جانتا اپنا پرتنی دھی بنا کر کے بھیج رہی ہے بیس لاکھ لوگوں کا کوئی پرتنی دھی بن کے جا رہا ہے پندہ لاکھ کا پرتنی دھی بن کے جا رہا ہے بھائی ساہب نشچت روپ سے وہ پندرہ لاکھ لوگ دوسی کیونکہ ایسے بیٹھتی کو آپ نے چھنا اس کا مطلب آپ نے اپنا اسک وہاں بھیجا ہے اور جو اسک بھیجا ہے وہ نشچت روپ سے دکھد ہے سرمناک ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا لوگ تنتر کے لئے دوربھاگ یہ نہیں ہو سکتا جی موسیقی موسیقی